امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کی خوصصورتی یا اس کے مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اکبر یعنی پھر مال اور جمال ہی اس کے نصیب میں ملتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عورت کے ساتھ مال کی خاطر شادی کیا تو خدا اس کو اسی چیز میں چھوڑ دیتا ہے جو بھی کسی کی خوبصورتی اور جمال اور بیوٹی فن کے وجہ سے شادی کرتا ہے تو پھر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم مال کے لیے شادی کرتے ہو تو اسی کے رہ جاتے ہو جمال کے لیے شادی کرتے ہو خوبصورتی تو اسی کے لیے رہ جاتے ہو لیکن اگر کوئی انسان اسی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی دینداری کی بنیاد پر دین کو میعار بنا کے تقوی کو میعار بنا کے شادی کرتا ہے یا شادی کرتی ہے تو خداوند عالم اس کے ذریعے سے اسے مال اور خوبصورتی دونوں عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ملے ہیں کہ مثلا لڑکی نے شادی کیا اور معلوم ہوا کہ شادی کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد مثلا جو داماد تھا جو شوہر تھا اس کے چہرے پر خوبصورتی آگئی وہ اور زیادہ کھل گیا اور کتنے ایسے بھی آئے برعکس یعنی ازہار لڑکی ایسی تھی کہ جو بہت خوبصورت نہیں تھی کچھ نہیں تھی لیکن دینداری تھی اس کی بنیاد پر آئے اور اس کے بعد دیرے دیرے کر کے مثلا خوبصورتی بھی آگئی سرکار رسالت میں فرمایا ہے کہ جو انسان جمال کی بنیاد پر یعنی مال اور جمال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا کیوں فرمایا کہ تم تقویٰ اور دیداری کو میار بنا کے شادی کرو کیوں جو علت اور ریزن بیان کیا ہے وہ بہت بہترین ہے بہترین اس لطبار سے ہے کہ اگر تم نے مال کو میار بنایا تو مال ایک دن فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے چور لوٹ کے لے کر چلا جائے خوبصورتی کو اگر تم نے میار بنایا تو یہ خوبصورتی کتنے دن کی ہے جوانی ہی تو ہے جہاں جوانی کی منزل سے ذرا سا آگے قدم بڑھایا تو یہ خود بخود چہرے ڈھلنے لگتے ہیں بالکل تو یہ خوبصورتی بھی جانے والی چیز ہے لہٰذا تم دین کو میار بناو دین کے بنیاد پر شادی کرو تو دین کے بنیاد پر شادی کرنے سے مال اور جمال چلا جائے گا لیکن یہ دین باقی رہے گا اور جب دین باقی رہے گا تو اس کے ذریعے سے انسان کے چہرے پر نورانیت بھی باقی رہتی ہے انسان کے وجود میں طاقت و طوانائی بھی دین کے ذریعے باقی رہتی ہے اور دوسری طرف سے خدا و اندعالم جس نے وعدہ کیا ہے یونہم اللہ من فضلے کہ اس شادی کے ذریعے تمہیں بے نیاز کر دے گا تو یہ بے نیازی صرف نکاح کے ٹائم نہیں ہے صرف جوڑا سیٹھ ہونے اور گھر سیٹھ ہونے کے ٹائم نہیں ہے یہ یونہم اللہ من فضلے یہ اللہ کا فضل آخر تک واقعی ہے جب تک میار دین رہے گا اس وقت تک انسان بے نیازی سے اس دنیا میں زندگی گزار کر آخرت کی منزلوں کو بہت اچھے طریقے سے پاس سکتا ہے جوڑا سکتا ہے